ہیلو ایفرم ویلگم بیک ٹو مائی چینل اور آج ہم بنانے والے ہیں تندوری قیمہ اور بہت زیادہ سمپل سی ریسپی ہے اور شادیوں میں آپ نے ضرور کھائی ہوگی اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے اور اس کو آپ ٹرائی کیجئے گا بلکل آپ کو وہی ٹیسٹ آپ کو گھر میں بنانے کو یہ جو ریسپی ہے ویسے ہی ہم اس کو بنانے والے ہیں میں ابھی سادھی روٹی کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کر رہی ہوں اس کے علاوہ بھی آپ اس کو نان کے ساتھ یا پھر آپ چپاتی کے ساتھ جو میدے والی ہوتی ہے مانڈے اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اس کو بنانے میں کوئی زیادہ محنت نہیں لگتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک این شیئر ضرور کیجئے گا چلتے ہیں ہم without any further delay ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے ککر کے اندر اوائل لے لینا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپورٹ ہم نے آئل لے لیا ہے کیونکہ مٹن ہمارا وہ آدھا گلو سے زیادہ ہے اس کے بعد یہاں ہم نے پیاس کو سلائس کر کے رکھا ہوا ہے یہ دو بڑے سائز کی پیاس تھی اور یہاں رکھا ہے ہم نے کسوری میتھی اور ہرہ دھنیا تیل ہم نے ہلکا سا گرم کرنا ہے زیادہ ہم نے دھواندھار گرم نہیں کرنا اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے دھنیا اور کسوری میتھی ہرہ دھنیا اور کسوری میتھی سے سٹارٹنگ میں آپ ڈالیں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ شادی والا ٹیسٹ ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ دو دو ٹیبل سپون تھا تو اکھٹا میں نے آپ کو دکھا ہے اس لئے آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا اس کو ہم نے دو تین میٹھ تک بھون لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر سلائسڈ آنین اور ہری مرچیں یہ ہری مرچیں آپ کو اپشنل ہیں اگر آپ اس ٹائم پر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں نے ایکسٹرا سپائسنس کے لئے اس کو ایٹ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں ریٹ چلی کا ہی یوز کر سکتے ہیں پیاس ہوڑی سی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں قیمہ ڈال دیں گے اچھا ہم نے دھو لیا تھا واش کر لیا تھا اس میں نیبو وغیرہ ڈال کے اور سارا پانی اس کا نکلنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا ابھی ساری چیزوں کو بس ہمیں ایٹ کرتے جانا ہے اور ہلکا سا ایک مکس اپ دینا ہے کیونکہ ابھی ہم اس کو پریشر کوک کریں گے چلنے جی یہ چار پانچ مرچ جب تک اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے مٹن کا تب تک بھوننا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر تین بڑے سائز کی ٹرماتر تھے وہ بھی ہم نے اس میں کٹ کر دی ہیں ڈرائے سپائسز میں کچھ دھنیا تھا دھنیا پاوڈر پیسٹ کے اکارڈنگ تھوڑا سا گرم مسالہ ہے اور بھونا ہوا زیرے کا پاوڈر ہے یہ ساری چیزیں چلی گئی اس کے اندر اور اس کے بعد ہم اس کو پھر سے مکس دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پانچ سے چھ میٹ تک ہائی فلیم کے اوپر بھون لینا ہے اور پھر بھون کے ہم دکھاتے ہیں آپ کو اب کیا کرنا ہے چلے یہ بھون چکا ہے پانچ چھ میٹ تک اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ایک گلاس کے قریب کیونکہ اس میں مٹن کا پانی نکلے گا تو اس میں یہ مٹن اچھے سے گل جائے گا چلے اس کو مکس کر لیا اب ہم نے کر دینا ہے اس کو کبر کیونکہ یہ سارے مسالے جو ہے بھونائی جو ہمیں کرنا ہے اس کو گلانے کے بعد کرنا ہے اور اس کو ایک وسیلانے تک ہم نے اس کو گلالیا ہے چیک کرتے ہیں یہ گلہ ہے یا نہیں اور تھوڑا سا ہمیں اس کو مکس کرتے ہیں یہ اچھے سے لگ رہا ہے یہ گل چکا ہے ہم نے چیک کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بھوننا ہے اور بھونتے ہی رہنا ہے مطلب زیادہ دھیر تک نہیں 15-20 میٹ میں یہ almost done ہو جائے گا تو مٹن گل چکا ہے ابھی ہم نے فلیم کی اوپر رکھ دیا ہے اور اس کو بھونتے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور پانچ میٹ اس میں ہم اور اس کو ایکسرا دے دیتے ہیں تاکہ اس کا پانی جو ہے بلکل خوشک ہو جائے اور اگر آپ کو تھوڑی سی گریوی رکھنا ہو تو آپ وہ ڈال دیں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں چلے جی ہم نے فرائے کر لیا ہے اور اس کو ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے اور اس کو اب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے آپ ضرور مجھے بتائیے گا کمنٹ کے اندر اور چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ریسپیز میں اللہ حافظ موسیقی